سچن پائلٹ کی ٹاؤنگ کی یہ سبھا کیا کہتی ہے سچن پائلٹ ٹاؤنگ میں اتنی زبردست جن سمبیلن کو جو ایڈرس کر رہے تھے وہ کیا سیاسی سنکیت دے رہا ہے سوال یہ سیاست میں بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے اور آج اسی سوال کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے تو آپ لوگ بنے رہیے گا اس ویڈیو کے آخر تک تاکہ آپ کو سچن پائلٹ کی ٹاؤنگ سبھا کا آخر مقصد کیا ہے کیا سیدھی سیدھی کہانی ہے ان کا ٹکٹ پکا ہے یا پھر کہانی میں کوئی ٹویسٹ ہے یہ سب کچھ وشلیشت کر کے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں راجستان سمواد پر اس لیے اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک راجستان سمواد کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت کر لیجئے تاکہ ایسے راجنیتی کے دلچسپ وشلیشن جو پرت کے نیچے کی پرت اور پردے کے پیچھے کا پردہ آپ تک لاتے ہو وہ وقت رہتے آپ کو مل جائے بات کر رہے ہیں وشال جن سبھا کی سچن پائلٹ نے جو کی ٹاؤنگ میں اس جن سبھا کے بعد سیاسی گلیاروں سے لے کر کارکرتاؤں کی بھیڑ تک اور جنتہ کے ہر باشندے میں لگ بگ یہی بات تھی کہ اب تو سچن پائلٹ کا ٹاؤنگ سے ٹکٹ پکا ہے کیا سچن پائلٹ کو یہ کنفرمیشن مل گئی ہے کہ وہ ٹاؤنگ سے ہی پھر سے لڑنے والے ہیں کیا اس کے بعد اس جن سبھا کو انہوں نے کیا ہے یا پھر اس کا مقصد کچھ اور ہی ہے اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایک بندوار ہم کئی سارے سیاسی سمکرنوں کو سمجھتے ہیں کیا سچن پائلٹ دکھا رہے ہیں پارٹی کو اپنی شکتی اس پورے زبردست جن سمولن کو کہیں نہ کہیں سچن پائلٹ کا شکتی پردرشن کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے ہر بار راجستان کی سیاست میں ایک بات تو اٹھتی ہی ہے کہ کس کی لوگ پریتہ سب سے زیادہ ہے مکہ منتری گہلوت کی یا سچن پائلٹ کی جنتہ کس کو زیادہ محبت کرتی ہے سچن پائلٹ کو یا مکہ منتری گہلوت کو اور اس سوال کے جواب میں ہر بار سچن پائلٹ کا نام ہی آگے آیا ہے تو کیا پھر سے ایک بار پارٹی کو یہ ثابت کرنے کی باری آگئی تھی کہ چناو سے کچھ دن پہلے ثابت کیا جائے کہ سچن پائلٹ آج بھی ٹانک میں اتنے ہی پربھاروی ہیں کئی سارے ایسے اور لوگ نکل کے آ رہے تھے جو کہہ رہے تھے سچن پائلٹ کا پربھاو کم ہوتا جا رہا ہے انہوں نے اپنے مدے منوائے نہیں تو ان کا پربھاو شین ہوتا جا رہا ہے کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں پربھاو ابھی شین نہیں ہوا اتنا کا اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے یہ سبا کی گئی یا پھر جو سچن پائلٹ کو بنا دیا گیا ہے دلی میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی سی ڈبلو سی کا میمبر اس سے ایک مخالفت سامنے آئی ہے کہ سچن پائلٹ اب دلی جانے والے ہیں اور راجستان سے دور ہونے والے ہیں تو دلی جانے کی یہ جو مخالفت ہے اس کو دور کرنے کی یہ کوشش ہے کہ رہوں گا تو میں راجستان میں ہی اور دیکھو راجستان میں مجھے لوگ کس قدر محبت کرتے ہیں اور یا پھر یہ ٹانگ کے ووٹر اور کارکرتاؤں کو اتصاہت کرنے کی ایک ایک سائز ہے جو چناف سے پہلے عموماً تمام سارے ودھائیت کیا کرتے ہیں ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی ایک بات سچ ہے تو یہ بات تو پکی ہے کہ سچن پائلٹ ٹانگ سے دعوے داری ٹھوک رہے ہیں یا پھر ان کو ٹکٹ ملنے کا کہیں نہ کہیں آشواسن مل چکا ہے پر اگر آشواسن مل چکا ہوتا تو پھر محض اس کے ایک دن کے بعد وہ اجمیر کے بیاور سے ایک اور وشال جنصبہ کسان سنبیلن کے نام پر نہیں کرتے تو ایسے بہت سارے سمکرن ہیں یہ بھی سیاسی گلیاروں میں کہا جا رہا ہے کہ اب بیک ٹو بیک سچن پائلٹ اپنی طاقت دکھائیں گے اور کہیں نہ کہیں یہ بتائیں گے کہ راجستان میں کانگریز جیتے نہ جیتے سچن پائلٹ ہمیشہ جیتیں گے یہ دکھانے کی کوشش ہے یہ کچھ تصویریں ہیں کل کی جو ٹونگ کی پوری جنصبہ تھی اس کی وشال جنصبہ جس طرح سے آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا مانس اگر ہم سمجھنے پر آئیں تو سچن پائلٹ چناو کیمپین میں سب سے زیادہ اثردار ہیں کیا اس بات کو ثابت کرنے کی یہ کوشش تھی کی باقی لوگوں سے کافی پہلے چناو کا کیمپین سچن پائلٹ نے شروع کر دیا اور اس طریقے سے ان کی دیوانگی اور لوگ پریتہ ہے کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش تھی کہ سچن پائلٹ ہی سب سے زیادہ اثردار ہیں چناوی کیمپین میں یا پھر سچن پائلٹ کی لوگ پریتہ کی تیز دھار بتانے کی جتانے کی سمجھانے کی یہ کوشش تھی کیا ابھی بھی کانگریس میں کچھ سب سے زیادہ لوگ پریہ ہے تو صرف اور صرف سچن پائلٹ ہے دیکھیں کوشش چاہے جو بھی رہی ہو لیکن ایک بات صاف ہے کی ٹانک سے ریلیٹڈ جو بھانتیاں سنائی دے رہی تھی کی اووے سی کے آنے کے بعد سمی کرن کچھ چینج ہوئے ہیں سچن پائلٹ کی لوگ پریتہ میں کچھ کمی ہوئی ہے وہ ساری بھانتیاں تو اس پوری سبھا سے دور ہو گئے ان فیکٹ سبھا ہونے سے پہلے سیاسی گلیاروں میں کئی جگہ یہ باتیں بھی تھی کہ یہ سبھا کینسل ہو سکتی ہے یہ سبھا رد ہو سکتی ہے پوسپون ہو سکتی ہے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کی سچن پائلٹ کے ساتھ ساڑھے چار سال جو کچھ بھی ہوا کیا وہ بھلا کر کانگریس کے پرچار میں لگ گئے ہیں کیا بیر پوری طرح سے بھول گئے ہیں مزرگ کہتے ہیں کی بیر کبھی بڑا نہیں ہوتا تو یہ بیر کہیں نہ کہیں تو ہے یا پھر وہ علاقمان کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ سرکار جو بنی تھی وہ اسی لوگ پریتہ کی وجہ سے بنی تھی اور یہ لوگ پریتہ آج بھی قائم ہے کہیں نہ کہیں سی ڈی 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 میں آنے کے بعد سچن پائلٹ اور زیادہ اپنی باتوں کو کنوے کر پائیں گے آلہ کمان کو اور شاید یہ انہی کوششوں میں سے ایک تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سچن پائلٹ کی یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے اور اگر راجستان کے سب سے زیادہ لوگ پریہ نیتہ ہیں یہ چیز آلہ کمان کو بتانے میں کامیاب رہے تو پھر کیا آنے والے وقت میں سچن پائلٹ کی راجنیتی کی تصفیر اور بدل پاتی ہے یہ سب دیکھنے والی بات ہوگی کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سمشکر کون دیکھتا ہے اب ٹی وی ٹی وی پر آپ کو کتنوں نے دیکھا یہ کیسے پتا چلے گا گھرگر انٹرنیٹ پہنچنے کے بعد اب سب کچھ ہے ڈیزٹر آپ کا ویڈیو کتنوں نے دیکھا یہ ہر پل آپ کو پتا چلے گا اس لئے ڈیجیٹل میڈیا میں بنائیے اپنی پہچان ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ ویوز اور تین لاکھ ستائیس ہزار سے زیادہ سبسکرائب کر والے راجستان کے چینل راجستان سمباد پر کروائیے کوریج زارہ جنکاری کے لئے وٹس آب کریں 733-99-00-549 پر کہ صبح صبح کی اپورنمنٹ چاہیے کہ دانک میں درد رہا رات بھر سو نہیں پایا ایکسٹریم تھنڈا گرم لگ رہا ہے جب دینٹس کے پاس پہنچتے ہیں تو پیپل سے کہ ہمارا دوداپ نکال دو اب تو سہن نہیں ہو رہا پھر دینٹس سمجھاتا ہے کہ آج تو درد ٹھیک کرو پھر آگے دیکھتے ہیں that is the beginning of tooth canal treatment جہاں تک possible آپ کو اپنا نیچرل ٹوث بچانا چاہیے بکوز ایک نیچرل ٹوث کی امپورٹنس جب انٹیر ٹوث ہوتا ہے تو پیپل وانڈس کہ ہمیرا دانت بچا دو جلدی سے دانت لگا دو جب پیچھے کے دانتوں بھی بات آتی ہے تو آپ اس کو نکال کے چھوڑ دو